مریم نواز پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں کیونکہ وہ اپنے پلینز جلد بازی میں ریویل کر دیتی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے آسیم منیر سے متعلق اپنا پلینز سامنے رکھ دیا اس سے آسیم منیر کو کیا نقصان پہنچا ہے آپ کو بتاتے ہیں اور چین نے کس بڑے منصوبے کا اعلان کر ڈالا ہے پاکستان کے لیے جس پر عمران خان نے کافی محنت کی آپ کو بتاتے ہیں سو سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں مریم نواز کا آسیم منیر کو لے کر بنی گالا میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں اتنے آنسٹ آفیسز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے پنکی پیرنی صاحبہ بطور پرائم منسٹر آپ کے آفیس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دی یہاں مریم نواز نے دوستو ایک اشارہ دے ڈالا کہ آسیم منیر کے عمران خان کے ساتھ تعلقات کیونکہ اچھے نہیں تھے اس لیے ان کو اگلا آرمی چیف بنایا جائے گا لیکن کیسے اب عمران خان کا پلین کامیاب ہوگا آپ کو بتاتے ہیں اب عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے آسیم منیر کو آئی ایس آئی کے عہدے سے جلد ریٹائر کر کے کور کمانڈر لگا دیا لیکن بنا اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ نواز شریف کے بھی آئی ایس آئی چیف زہر الاسلام کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے پھر وہ بھی ان کو ہٹا دیتے لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے تھے اور احیل شریف کو انہوں نے کمپلین کی تو اس کے بعد پھر وہ خود ہی یہ عہدہ چھوڑ گئے تھے اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی آسیم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا لیکن یہاں پر مریم نواز نے پی ٹی آئی کو ہوشیار کر دیا ہے کہ نون لیگ کس کو آرمی چیف لگانا چاہتی ہے اس سے ایک تو آسیم منیر کو کافی نقصان پھنچایا ہے نون لیگ نے آسیم منیر کو بھی متنازعہ بنا ڈالا ہے جیسے فیض حمید کو انہوں نے متنازعہ کیا کہ وہ عمران خان کا بندہ ہے اگر وہ آرمی چیف لگتا ہے پھر پی ڈی ایم کی خیر نہیں یہاں یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی نے فیض حمید کو متنازعہ نہیں کیا وہ تو کہتے بھی نہیں کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگانا ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو بھی لگ جائے میریٹ پر تو فیض حمید کے بعد نون لیگ نے پھر سے ایک جنرل کو متنازعہ بنا دیا ہے اور وہ ہیں آسیم منیر ان کو چاہیے تھا کہ اگر آسیم منیر کو یہ لگانا بھی چاہتے ہیں تو چپ کر کے لگا دیتے اشارہ دینے کی اس میں ان کو کیا ضرورت تھی تو جیسے پہلے ہم نے کہا کہ مریم نواز نے ہمیشہ اپنے بیانات سے پی ٹی آئی کو ہی فائدہ دیا ہے اب پی ٹی آئی کو معلوم ہو چکا ہے کہ نون لیگ کا پلان کیا ہے اور پی ٹی آئی بھی اب اس پر کھیل سکتی ہے کہ دیکھیں یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اور ان کو دبانا چاہتے ہیں لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی آسیم منیر کو ہٹایا تو پھر پی ٹی آئی کو ڈر کس بات کا ہوگا تو دیکھیں ممکن ہے کہ یہ بات آسیم منیر کو نامعلوم ہو کہ عمران خان نے ان کو کیوں اتنی جلدی ہٹایا اس عہدے سے اور اس کا فائدہ نون لیگ لے جائے جبکہ عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ جو مرضی آ جائے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آسیم منیر آرمی چیف لگ گئے تو کیا وہ نون لیگ کو جو چاہتی ہے وہ کریں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا ممکن ہے آسیم منیر نون لیگ کے لیے ہی ڈراؤنا خواب بن جائیں اور اس ادارے کو سیاست سے پاک کر دیں کیونکہ اس وقت جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ یہی چاہے گا کہ فوج کو کسی طرح سیاست سے بس الگ رکھا جائے اور ادارے کی ساخ بحال کی جائے اور عمران خان کا اب پلین یہ ہوگا کہ نومبر سے پہلے پہلے مارچ کر کے اس حکومت کو گرا دیا جائے پچیس نومبر کے بعد ہی یہ اہم تقری ہونی ہے اور اس سے پہلے پہلے عمران خان اس حکومت کو گرا دیں گے پھر نہ رہے گی حکومت اور نہ یہ سلیکٹ کریں گے نیا آرمی چیف پھر یہاں پر گیم آئے گی نگران حکومت پر یا پھر اگلی آنے والی حکومت پر کہ وہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کریں اور عمران خان اس حکومت کو گرانے کے بعد یہ پریشر بھی ڈالیں گے کہ دیکھیں آج تک نگران حکومت نے آرمی چیف تائنات نہیں کیا اس لیے آپ رک جائیں الیکشن ہونے دیں اس کے بعد آرمی چیف نیا تائنات ہو جائے اور نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ یہ دو ماہ انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے نومبر میں تائناتی کر کے بے شک حکومت گر جائے لیکن یہ دو ماہ نہیں گرنی چاہیے اس کے لیے اسلام آباد میں بھی تیاری مکمل ہے ساٹھ ہزار شل اکٹھے کر لیے گئے ہیں اگر عمران خان کے دعوے کے مطابق پچیس لاکھ لوگ مارچ میں شامل ہوتے ہیں تو ان شل کو تو ساٹھ ہزار لوگ ہی قابو کر لیں گے اس کے بعد حکومت کیا کرے گی ریڈ زون کو اسلام آباد حکومت نے فوج کے حوالے کر دیا ہے لیکن عوامی طاقت کے سامنے یہاں پر کوئی نہیں ٹک پائے گا پچیس لاکھ لوگ اگر نکل آتے ہیں تو وفاق کو بینہ کسی تشدد کے حکومت چھوڑ دینے چاہیے نہیں تو یہ سمندر کسی کو نہیں چھوڑے گا اورانا سناولا کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی وہ جس طاقت کے نشے میں اس وقت گھوم رہے ہیں وہ ان سے چھین لی جائے گی دوسری جانب دوستو چین کی جانب سے بھی ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور عمران خان نے جس منصوبے پر اپنے دور میں محنت کی تھی وہ سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے یعنی کہ ایمیل ون کا اس کے لیے چائنہ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ اس کو جل سے جل شروع کر دیا جائے یہ منصوبہ چھے سے سات ارب ڈالرز کا ہوگا جو پاکستان کے ریلوے سیکٹر میں انقلاب برپا کر دے گا موسیقی